تو دو تین چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں to become the ولی of اللہ سبحانہ وتعالی to become his friend to become his خلیل is number one worship to the extent that he tastes the sweetness of عبادت اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یہ حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے sweetness ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے اس سے حدیث میں آتا ہے جو میں نے حدیث پڑھی اس کا اگلا پارٹ ہے کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائز کرتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائز کرتے ہیں اور فرائز پر عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ممیزال العب یتقرب ہو الیہ بن نوافل حتی احبہ اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی بابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ٹائم ساتھ ٹائم زارتا ہے نفل قرآن نفل ذکر نوافل پڑھا ہے نفل صدقہ نفل عمرے نفل حج کر رہے ہیں عبادت عبادت حتی کتنی عبادت کرتے ہیں حتی احبہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں اللہ وقت کہ انسان آپ کو اللہ کی محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوات والایمان واللذت ملنہ شروع ہو جاتی ہے تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپن کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں قصد کرتا ہے چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادت صدقہ خیرات حج عمرہ نفل کی بات کر رہا ہوں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتی کہ اس کو اللذت ملنہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنہ شروع ہو جاتا ہے اور جب اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں میں اسے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اور آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ کام شام کرتا ہے اور میں اس کے ٹانگیں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھ سے کچھ بانگتا ہے میں اس کو اطاع کرتا ہوں اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے میری ہیلپ سی کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں یہ پھر محبت کا لیول ہے یہ خلت یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں جب وہ اللہ سے مدد بانگتا ہے اللہ اس کو مدد کرتے ہیں اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر مما ترددتو عن شئیئن انا فعلہو ترددیان نفس مؤمن مجھے کسی کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وزالہ ان میں کیا کراہیت محسوس ہو وہ جاتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی ایک چیز کے اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں اس کی روح قبض کرتا ہوں کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں سے تکلیف پہنچ چاہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ تعالیٰ کی اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچیں یہ ریاض و صالحین کی 386 حدیث ہے سوٹا پوائنٹ ہے انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے اس کے آنکھیں بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم فیزیکلی فارم ہے یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے گناہ نہیں خیبت نہیں سنتا ہے چوڑل نہیں سنتا ہے میوزک نہیں سنتا اپنے آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ جسے راضی ہوتا ہے یہ فیلت اور پونڈ اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک یہ گند ہے یہ نہیں دیکھتا قرآن بڑھتا ہے لوگوں کی مجدد کرتا ہے مسکینوں کا خیال رکھتا ہے اور ہاتھوں کا بھی یہ معاملہ ہے ٹاغوں کا بھی یہ معاملہ ہے تو یہ پہلی چیز نمبر دو پلیجر اور سنسیر ریبینٹنس تو گیٹ دا پلیجر آف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا سنسیر ریبینٹنس کرنا جو اللہ تعالیٰ اس طوبہ کے بدلے جو انسان کو پلیجر اور لذت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے اس نے ابھی کوئی ذہر پہلے گناہ کیا تھا میجر سنس کوئی کبیرہ کر لیا تھا اس نے یہ بہت ندامت شرمندہ کی ہوئی اس کو اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سنس میں تھا اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا اللہ کا ولی بن گیا کیوں کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے جو کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیا اور اس کو اپنا دوست بنا دیا ایمارجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو اس کے کچھ نیکیے تو ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا ایمارجنس کو اپنا دوست بنا دیا ابن قیم الجوزی رحم اللہ فرماتے ہیں بڑی امیسنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں وہ کیا سبحانہ جو گناہ جنت کی طرف کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندام ہو جاتے ہیں کہ مرہب مجھے اتنا نواز رہے ہیں مجھے اتنی محبت کرتا ہے مجھے اتنا پیار کرتا ہے اتنی مجھے نامات دیئے ہوئے ہیں اولاد دیئے ہوئے ہیں بیوی بچے دیئے ہوئے ہیں یعنی منٹلی فیزیکلی سٹرونگ ہوں ہر نعمت ہے میرے پاس صحت ہے ٹائم ہے پیسہ ہے مگر پھر ہی اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں میں کتنا انگریٹفل ہوں کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے وہ آنسو بہات ہے اور پھر وہ اسرار نہیں کرتا گناہوں پہ یہ بات بھی ہے پھر وہ گناہوں پہ اسرار نہیں کرتا پھر وہ پلٹ جاتا اس کی لائف چینج ہوئی آتی ہے پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے اور پھر سبحان اللہ آپ ایکزیمپلز دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں ایک ہائیوے رابر تھا جو چوریاں کرتا تھا یعنی بدترین کام وہ امام بن گیا توبہ کے بعد فضل ابن اعیاض رحمہ اللہ ان کی بات کر رہا ہوں سٹوری آف امام بنی اسرائیل کہ جب اللہ تعالی کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش بھونا بند ہو گئی اور قہد پڑ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دعا کرنے کیا اللہ تعالی نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرعت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نفرمانی کر رہا ہے اس کو برو توبہ کر رہے ہیں نکل جائے نکل جائے یہاں سے میں پھر بارش میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس بندے نے کہا کہ یارب جب میں ترہ گناہگار اور باغی بندہ تھا مجھے تُو نے کہت ایکسپوز نہیں کیا یارب اب میں تُو سے توبہ کرتا ہوں مجھے تو معاف کرتے مجھے ایکسپوز نہ کر میں پھلٹتا ہوں تری طرف وہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی اللہ اکبر موسیٰ نے کہا یارب کوئی شخص نکلا نہیں بارش ہونا شروع ہو گئی کون ہے وہ شخص ترہ بندہ اللہ تعالی نے کہا جب میرا دوست تھا وہ جب میرا دشمن تھا وہ میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا اب تو میرا دوست تھا میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کے آئیڈنٹیٹی کو ایک گناہگار تھا توبہ کی سنسر ریپینٹنس آنسو بہائے اور یہ نہیں کہ دوبارہ گناہوں کے لائف میں پھر اس نے لائف بھی چینج کی true repentance is changed behavior attitude شداب بلکہ شتب المحمود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے بڑھے کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کی ہے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور کیا میں توبہ کرنا چاہتا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا لیکن میں کہا معاف کر دے گا مالک بن دینار کو دیکھ لیں شرابی کبابی تھے گناہوں میں تھے سچی توبہ کی تو انشاءاللہ یہ لوگ اولیاء میں سے ہیں ابن قدامہ رحمہ اللہ کے کتاب و طوابین میں ایک شخص کا نام آتا ہے المہدی مہدی اس کا نام تھا گناہوں میں پڑھا ہوا تھا پیسے والا تھا اس کی جو گھر پہ خادمہ تھی اس وہ حیران تھی یہ کیوں ہوتا ہے گناہ کرتا ہے کچھ کرتی ہوں میں ایک دن وہ لڑکی کو لے کے آئے گھر پہ گناہ کے نیت سے تو 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 اس کی جو لونڈی تھی اس نے اس کو جلتا بہا کوئلہ ٹچ کر دیا تو اس سے بڑا حیران ہوا اور غصے میں آگے کہ تُو عجیب آرت کیا کیے تم نے میرے ساتھ آجی ہو کہتی ہے دنیا کا ایک کوئلہ ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکا جہنم کی کوئلوں کو کیسے برداشت کرے گا چینج ہو گیا کمپلیٹلی اور انشاءاللہ اللہ کہا وہ علیہ میں سے بن گیا ہوگا کہ فوزال ابن آیاز اور سفیان اثور رحمہ اللہ دلوں کے پاس اور کہا کہ تُو نے سب کو چھوڑے تجھے کیا ملا کہتا ہے اَرْرِطَابِ مَآَنَا فِيهِ مجھے پلیجیر سیٹسفیکشن مجھے اللہ نے رازی کر دیا تو دوسری چیز اللہ سے توبہ کرنا تیسری چیز ٹرائجیڈی کہ اللہ تعالی آپ سے کچھ لے لے اللہ تعالی آپ سے کچھ چھین لے آپ کی محبوب چیز اللہ تعالی آپ سے لے لے اور انیور پیشنٹ فور اللہ پلیئیر اور انیور پیشنٹ فور اللہ پلیئیر انشاءاللہ سبحاناللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی زندگی میں پہلے بہت مسائل ہوتے ہیں مگر وہ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوتے تو وہ آپ کو مزید مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹے کا بھی کل ٹانگ ٹوٹ گئی گر گری بارش ہوں گے یہ وجہ سے اور یہ ہوگی ہے اور انیور سبحاناللہ میرے پہلے اتنی نعمتیں ہیں اور میرے پہ مشکلات نہیں آرہی ہیں اور ان پہ یعنی یہ لوگ اتنی پہلے پرابلنز پہ تھے اور ان پہ پرابلنز 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 انیور سرپرائز شکٹ کے اتنی مسئبت ہیں اور لیک دنیو آسک دیم کہ کہتے ہیں سب خیریت ہے اللہ کا بڑا کرم ہے یہ بس ہم راضی ہیں رضیدہ قسمت الجباری فینا ہم راضی ہیں جو الجباری والی قسمت لکھی اللہ عکبر اور یہ نارمال پیپل بڑا کرنے آپ کے بڑے بڑے جبو یا بڑے بڑے شیخ الحدیث یا مشایخ یا اماموں نہیں وہ نارمال پیپل آپ کے پر پرائز اور سبحاناللہ اتنی بڑے والی سبحاناللہ یہ تو جہاں کہ ابن عباس رضیلہ کہتے ہیں کہ ہم بارشی نہیں ہو رہی تھی ہم دعا استثقاء کے لئے باہر نکلے اور ہم سب باہر کے لئے دعائیں کر رہے تھے ابن عباس جیسے اولیاء موجود ہیں لمبا ٹائم ہو گیا بارشی نہیں ہو رہی تو میں آئی و سٹیننگ کہتا ہے کہ ایک انسلیفڈ بندہ یعنی غلام کونے میں بزار کے کونے میں کھڑا ہوا تھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس نے اور آزمان کی طرف دیکھا اور کہتا ہے اللہمہ انی اسالوک بحبکا الیہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کے بارے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے اللہ ام ترتالہ کہ تو بارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے مہران ہو کہ وڑن اوریسیٹی وڑن کریج وڑن افیو سیکنڈ بارشی نے شروع ہو گئی اور کہتا ہے کہ میں جاندہ بھی نہیں تھا اللہمہ انیسلوکا بحبکا الیہ اللہ ام ترتالہ اور بارش میں شروع ہوگی کہ اللہ میں اس میں سوال کرتا ہوں اس محبت کا جو مجھے کرتا ہے اللہ اکبر وٹ ای وٹ ای کرج اور ایک آن کر ستا ہے جو واقعی میں جس نے اللہ کے لئے قربانیاں دی ہوں جس نے واقعی میں اللہ کے لئے کچھ کیا ہو اس کے اندر ہی یہ جورت ہو ستی ہے اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑا میں نے زنا کو فورنکیشن کو سودی جوب کو چھوڑا میں صرف ترے لئے خالص ہوں میرے بچے چلے کے فوت ہو کہ میں صبر کیا تیرے لئے میں تیسے محبت کرتا ہوں اور یہ خاص تعلق ہوتا ہے انسان کا یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کر رہے اور پارٹیز کر رہے اور گالین دے رہے اور سگرٹ پی رہے اور یہ سب گناہیں کام کر رہے ہیں یا اللہ میں تیسے محبت کا سوال کرتا ہے محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینہ میں چھے مہینیوں اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم دعائیں کر رہے تھے تو میں کعبہ کے پاس گیا تو کعبہ کے دروازے کے پاس ایک عام سا انسان پکڑ کے چپٹا ہوا تھا اور کیا کہتے ہیں یا ربی الان یا ربی الان اے میرے اللہ ابھی اور کہتے ہیں کہ بارش ہونے شروع ہو گئی اور کہتے ہیں ہی حرام کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کو انسان کو جانتا ہی نہیں ہے they are unknown on the earth but they are very famous in the heavens and there are people who are famous on the earth but unknown in the heavens یا رب اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے کبھی نہ بنایا یا رب کہ جو famous تو ہوں دنیا میں مگر آسمانوں میں famous نہ ہو اللہ کے پاس ہم کی value نہ ہو سلف میں سے ایک سلف کہتے ہیں کہ ہم شپ میں تھے اور ہم سبحان اللہ سفر کر رہے تھے تو ایک یعنی طوفان آگیا اور موجیں آگیا اور ہماری کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہیں high tides ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ اٹھا اور کہتے ہیں یا اللہ you have showed us your قدرت and power now please show us your pardon and mercy اور کہتے ہیں ویدن منٹس وہ طوفان ٹھل گیا حیران کی کہ جو لوگ سو میں اور آپ کیا انہوں سے ہے یا نہیں ہے سوال تو یہ ہے اس لئے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور بیسے اللہ کے سامنے دعا کی رینڈم لی خود سے کہتے ہیں اللہ میں انہی اسہلو کا بی انی اشہدو انک انتاللہ یا اللہ میں تجھے نہ سوال کرنے لگا ہوں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تجھے سوال کروں میں بتانا چاہتا ہوں میرا تیرا تعلق کیا ہے اللہ اللہ میں انہی اسہلو کا یا اللہ میں تجھے سوال کرنے لگا ہوں دعا کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا ریلیشنشپ کیا ہے دیکھ میں تو گواہی جاتا ہوں کہ تیرے اللہ و کوئی الہ ہے ہی نہیں تیرے اللہ و کوئی الہ ہے کسی چیز پر دیپینڈن نہیں ہے نہ تیری اولاد ہے نہ تجھے پیدا کیا گیا یہ دعا کہتا ہے یہ میں تیرے بارے میں کدھر رکھتا ہوں اور میں تیرے ساتھ میں نے اپنے بتوں کو چھوڑا میں نے گناہوں کو چھوڑا اور میں تیرے لیے خالص ہو گیا ہوں تو میں تیرے سے بھی دعا کرنے لگا ہوں تو میری دعا قبول کرنا اللہ کیونکہ نے کہا کہ اس نے اس دعا کے بعد جو منگ اس کوئی ملے گا وہ ہمارے لیے بھی ہے and you need that relationship with اللہ سبحانہ وتعالی تو make such دعا موسیقی